السلام علیکم جیورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی ٹرک بتاؤں گی جس سے آپ کا لسن اور ادرگ آپ لوگوں کا اکثر آپ لوگ ڈی فریزر میں اس سے پیسٹ بنا کے رکھتے ہیں کہ کہیں یہ جو انا گرین نہ ہو جائے اگر ہم اسے فریج میں رکھیں گے نیچے والے پارٹ میں رکھیں گے تو یہ گرین ہو جاتا ہے اگر زیادہ ٹرم کے لئے ہم رکھ دے تو مطلب دو تین مہینے کے لئے ایک مہینے سے زیادہ اوپر کے لئے رکھ دے تو یہ گرین ہو جاتا ہے تو میں آپ لوگ کو ایک ایسی ہی ٹرک بتاؤں گی جس سے آپ نیچے بھی رکھیں گے فریج میں بھی رکھیں گے آپ کو ڈی فریزر میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ڈی فریزر میں جب ہم رکھتے ہیں جب ہم نے نکالنا ہوتا ہے تو وہ آئیز جم گئی ہوتی ہے اسی واسہ سے ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے خانوں میں ڈالنے میں اسے کھولو نکالو ڈالو تو بس میں آپ لوگ کو آج ایسی ہی ٹرک بتا رہی ہوں جس سے آپ نیچے والے خانے میں رکھئے گا نیچے والے فریج میں رکھئے گا اور یہ دو تین چار مہینے تک آپ کا ادھرک لسن کبھی حراب نہیں ہوگا نہ گرین پرے گا نہ کچھ ہوگا تو میں آپ کو ایک ایسی ہی ٹرک بتانے والی ہوں جس کے لئے میں نے ادھرک لے لیا ہے ایک پاؤ اب میں کیا پاؤں ہی پاؤں چین لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ نے اچھی طرح پیش میں بھوجی طرح سے wash کر لینا ہے اچھا اب میں اچھ ہی طرح پیش میں بھی بھوچھ فرائی پточیں اب میں اچھ ہموں جب ہم اگر ہر ہے ahora اپنا ع pasture اچھتا ہے استوال ویسا کرنا ہے جب بھی استوالالرہ اورمكن ان بeftیدہ بافتدال استرہ کر رہے ہیں آپ اشتائی ہمیں اوپا канал سے بہت ایسی اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو آپ چوپر میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں لیکن میں نے ان لوگوں کے لیے بتایا ہے جن کے پاس چوپر نہیں ہوتے تو وہ اس چوپر میں بھی سے پیس سکتے ہیں اب دیکھیں میں نے اپنے حساب سے تھوڑا ادرگ لسن اس جووسر میں ڈال دیا ہے اب میں نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون بھر کے اوائل ڈال دیا ہے اور میں اس کے اندر 1 ٹیبل سپون مطلب چوتھائی حصہ جو ہے نا میں ٹیبل سپون کا چوتھائی حصہ میں اس کے اندر نمک اٹ کروں گی 1 ٹیبل سپون آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر اتنا پانی ڈالوں گی کہ آپ کا آرام سے جونا یہ مکسچر جونا گرائنڈ ہو جائے ٹھیک ہے اب دیکھیں بلکل سمودھ ہمیں گرائنڈ کرنا ہے تو اتنا پانی ایک بلکل سپون کا اینچہ ہمیں گروہنڈ چودھائی حصہ سے استعمال پانی اکم سون کے اندر ہوسہ پانی ڈال دیا ہے اس کے اندر میں نے پھر 1 ٹیبل سپون اوائل ڈال دیا ہے اس کے اندر پانی ڈال کے اور اسے اچھی طرح سے سمودھ گرائنڈ کر لوں گی ٹھیک ہے نیکس ٹائم بھی میرا آدھا گلاس گیا تھا پانی اب دیکھیں میں بہت سمودھ سر سے گرائنڈ کروں گی ایسے جتنی بار بھی آپ کا جتنا زیادہ ہے آپ اتنی دفعہ آئل اور نمک اور پانی ڈال کے اسے گرائنڈ کیجئے گا دیکھیں آپ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں میں نے ایک ڈبے میں پلاسٹک کے کسی بھی آپ ایک ڈبے میں اسے بھر کے رکھ دیں میرے پاس یہ ڈبا ہے جار سا ہے تو میں نے اس کے اندر پلاسٹک کا ہے میں نے اس کے اندر یہ ڈال کے رکھ دیا ہے بہت ہی اچھا بہت دیکھیں کتنا سمودھ گرائنڈ ہوا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو بہت لانگ ٹرم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دو رکھیں چار مہینے رکھیں پانچ مہینے رکھیں یہ آپ کو کبھی بھی فریج میں گرین نہیں پڑھے گا یہ اتنی اچھی ٹریک ہے دیکھیں کتنا اچھا میں نے یہ میرا فل جار بھڑ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا جو ہے نا پاؤ ادرک تھا ایک پاؤ ادرک تھا اور آدھا کلو میرا لحسن تھا اور اس طرح سے اسے بند کر لیں اور اپنے فریج میں رکھ دیں بینا کسی ٹینشن کی بہت اچھا بنے گا بہت زبردست آپ کو میری یہ ٹریک کیسی لگی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل ایکن کو پریس کر دیں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ